اسلام علیکم جی میرا کوسٹن یہ ہے کہ لیڈیز کا جو پیریڈز کی دن ہوتے ان دنوں میں حج اور مرہ کر سکتی ہیں لیڈیز اچھا دیکھیں یہ بڑا سوال ہے کہ جو لیڈیز کا جو پیریڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں آپ صلاح قائم نہیں کر سکتی مگر جو عمرہ حج جو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور کچھ اللہ نے نکا کہ تم یہ کرو یا وہ کرو یعنی اگر یا سر دیکھیں میں بدا ہوں مکہ آپ عمرہ کے لیے آپ یہاں سے گئے تو مسجد رام میں داخل ہو سکتے ہیں آپ اس کیفیت میں سمجھیں میری بات ہتہ تون کہتے ہیں سجدہ کر لے آپ لیکن آپ صلاح قائم کرے گی لیکن تواف کر سکتی ہیں آپ سمجھا لیے آپ کو اب آپ کہیں میں تو تحرد میں نہیں ہوں جی بلکہ تو آپ آپ پڑھیں نہیں چپ 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 چلتی رہے ہیں تحرد سب پہلے چلنے ہوگا ہے سب پہلے چلنے ہی ہیں لوگ کچھ بھی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیونکہ یہ اس میں کوئی جیسا آپ دیکھیں آپ پورے دنیا میں جو سسٹم ہے اس کا سلاح کا تو آپ اس میں سلاح میں صورت فاتح پڑھتے ہیں ایک خاص سسٹم بنا ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ تواف میں یہ پڑھنا ہے تو اس کے معنی ہے خاموشی چلتے رہے ہیں آپ اگر اس میں ہیں تو آپ خاموشی چلتی رہے ہیں اسے سفر خاموشی تو چلنے ہی امپورٹنٹ ہے پھر وہاں سے مکہ سے جب منا جاتے ہیں وہاں پہنچ گیا وہاں آپ کو پورا دن گزار سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا پھر وہاں سے آپ جاتے ہیں ارفات مہا کو جیسی بات سلاح تو قصر کر رہے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ قائم نہیں لیکن آپ وہ چیزیں ساری چیزیں کر رہی ہیں بوت کے بارے تو سوچ سکتی ہیں نا بوتوں کے بارے بچا کنگری ہی مار سکتی ہیں تو پھر آپ وہاں پہنچے وہاں سے مزلفہ گئے وہاں سے کنگری اٹھائے اس میں کوئی قرآن آیتیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ سارے ایکٹ پہ آپ کنگری اپنے بوتوں کے بارے تو سوچ سکتا ہے تو ہر وہ ایکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سلاح سے کوئی concern نہیں ہے میری بات سمجھ رہا ہے قرآن پڑھنے کی کوئی concern نہیں ہے آپ کو تو اپنے بوتوں کو توڑنے گئے ہیں وہاں پر basic principle جو ہے پوری حچ کا یہ کہ آپ نے اسے بحث کرنی ہے continuous non stop کہ جناب میں جو میری جیسے لات ہے منات ہے یغوس ہے یغک ہے نصر ہے یہ جو میرے بوت ہیں ان کو توڑنا ہے میں نے جا کے اور وہ ایک procedure ہے اس پہ کہیں پر بھی کہیں پر کوئی نہیں بتا رہا ہے کتنی کتابیں مختی مختی باتیں لکھی گئے تو اگر فرض کریے آپ اس condition میں تو یہ کوئی پہلے کے زمانے میں ایسا ہے تھا کہ injection لگوا لیے کہ لیے سب غلط ہے آپ اس condition میں جا سکتے ہیں ایک اور میں آئی تو اس میں بتاتا چلوں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اندر اس کی پروف میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے ایک سو سات پڑھ رہا ہوں اور لوگوں نے مجید کو پکڑا رکھا ہے نقصان کرنے کے لیے کفر کرنے کے لیے مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور جو لوگ اللہ اسے رسول سے جنگ کرتے ہیں پہلے سے اس کیلئے گھاڑ بنایا ہے اور وہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارے ادار اچھا ہے اللہ بتا رہا ہے گوائی دیتا ہے جھوٹ بول رہا ہے اب یہاں جی رہا ہے یہ بات سنیں سورہ توبہ ایک سو آٹھ لا تقوم فی ابدا تم اس مسجد زرار میں کبھی بھی جا کے مت کھڑو تو تمام مسلمان جنورسلام کی مسجد میں جا کے نہیں کھڑو رہے اب اللہ بتا رہا ہے لمسجدن اسیس سالت تقوی من اول یوم ایک مسجد ہے اللہ بتا رہا ہے خاص ایک مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہلے دن سے رکھی گئی ہے حق یہ کہ تم اس میں جا کھڑو یہ پہلے دن سے کونسی مسجد ہے اس میں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کھڑو آپ بتائیں پہلے دن سے کونسی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد سے رکھی ہے خانے کعبہ بلکل مسجد ہے خانے کعبہ اب اس میں اللہ کہہ رہا ہے دیکھیں نیچے عربی میں فیہی رجالو يحبون یتطارو اس میں مرد ہیں جو طالت کیے ہیں اس کے معنی ہے عورتیں وہاں ہیں اس کنڈیشن میں تو یہاں اللہ نے ایکسکلوسیف لی مردوں کا واللہو يحب المتطاہرین کیونکہ عورتیں اس کنڈیشن میں حج عمرے کے اندر وہاں موجود ہیں ان کو اللہ نے نہیں ریلٹ کیا اللہ نے خاص طور پر کہا ہے وہ مرد ہیں جو اس وقت طالت کیے ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں کیونکہ آپ حج عمرے پر جا سکتے ہیں اس میں اس کنڈیشن میں کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے بارے میں وہ ایک عذیت ہے فا ترجل النساء عورتوں سے اللہ قیرہ لدی اختیار فی المحید و لا تقربہن حتی یتھن ان کے قریب مت جاؤ جب تک ان کی طارت نہ ہو جائے فائدہ تطاہن پس جب ان کی طارت ہو جائے فاتون من حید و مرکو اللہ جب ان کی طارت ہے پس تم آؤ ان کے قریب جہاں سے کہیں سے اللہ تمہیں عمر کرتا ہے بے شا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ویحب المتطاہرین تو اب پتہ ہی چلا ہے کہ عورتیں جو ہیں اس کنڈیشن متاہر نہیں ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے طارت نہیں ہوں تو اس کے معنی ہے وہاں مسجد اس مسجد ہے جس کو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا مسجد رام اس میں صرف مر طارت کیویں حج عمرے میں جا رہے ہیں ویسے جا رہے ہیں اور اس کنڈیشن میں آپ بھی جا سکتے ہیں حج عمرے کے لیے شکریہ